کچھ اینیمے ہیں جو غلطی سے بھی پبلک میں دہنے کی حیمت مت کر لینا سپیشلی کسی فیملی میمبر کے ساتھ اگلی رات گھر سے باہر کرنی پڑے گی تو جلدی سے سٹارٹ کریں سن پہ ہے ہائی سکول ڈی ایکس ڈی ہائی سکول ڈی ایک اینیمے ہیں جس میں اسی ایک ہائی سکول سٹورنٹ ڈیبل پرنسیس کا سرون بن جاتا ہے اس کے میچیور ٹیمز اور ایڈیلٹ کونٹنٹ کی وجہ سے یہ تمہیں انکمفرڈیبل کر سکتا ہے ان پبلک سو ڈانٹ ٹرائی ٹو وچ ڈیز آن پبلک سن پہ ہے پریزن سکول پریزن سکول کی کہانی ایک گروپ کے بوئیس کے بارے میں ہیں جو ایک آل گرز ہائی سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن پھر انہیں پنشمنٹ کے لیے سکول کے اندر ایک جیل بھیج دی جاتی ہے پریزن سکول پبلک میں دیکھنا تھوڑا اکورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایڈلٹ کونٹنٹ اور ایکسپلیکٹ سینز ہیں جو جنرلل آڈینس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے اس اینیمے میں ہیومر سیکشی ایلیمنٹ اور انیوزول سیچویشنز ہیں جو پبلک سیٹنگز میں دیکھنے کر سکتے ہیں ایسے ہم مونسٹر مصول میں مونسٹر مصول میں کی کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہیں جو ویڈیس میتھیکل کریشنز جیسے ہیرپیز سینٹرورز اور لیمائز کے ساتھ رہتا ہے ان کے بیچ کے ریلیشنشپ ڈے ٹو ڈے انٹریکشنز اور کومیڈک سیچویشنز کو ایکسپلور کرتا ہے اس میں ہیومن نوائٹ مونسٹرز کے ساتھ رومنٹک اینڈ سیکسی ایلیمنٹ ہیں ایڈلٹ ٹیمز کی پریزنس ہے جو ہمیں گھر سے باہر نکلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اچھا ہے شیمونیتا شیمونیتا کی کہانی ایک سٹوڈنٹ کے بارے میں ہیں جو ریبل گروپ کو جوئن کرتا ہے ان کا گول ہوتا ہے ڈیٹی جوکس اور ایڈلٹ کونٹنٹس کو سٹوڈ کرنا سوسائٹی میں اس میں ایڈلٹ ہیومن سیکسوڈ کونٹنٹ اور پرووکریٹیو ٹیمز ہیں جس کی وجہ سے یہ انکومفرٹیبل ہو سکتا ہے اچھا ہے انٹر سپیشنز ریویورز انٹر سپیشن ریویورز کی کہانی ایک گروپ کے ایڈوینچرز کے بارے میں ہیں جو الگ الگ فینٹیسی سپیشنز کے ساتھ ایکسپیئنسز کو ریٹ کرتے ہیں انٹر سپیشنز میں دیکھنا سوشلی این اپروپریٹ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے جو سوگا نو سورا جو کہانی ایک پیویٹ ٹاؤن میں ہے جہاں ہروقہ پنی سسٹر سورکس نے آتا ہے اور ان کے بیچ کے ریلیشنشپ انفولد ہوتے ہیں انٹر سپیشنز میں دیکھنا انکومفورٹیبل ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے کیس ایکسز اس کی کہانی سیبلنگ ریلیشنشپ رومنٹک ٹینشن اور کومیڈی پر فوکس کرتا ہے یہ اینیمے ایک لڑکے کے بیچ ہے جو اپنی سٹپ سسٹر کے ساتھ رومنٹک انٹریکشنز میں ہوتا ہے اس لیے یہ انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے مینیو ہکنچو مینیو ہکنچو کی کہانی ایک مارشل آرٹسٹ کے بارے میں ہے جو بیسا اس کو کنٹرول کرنے والی کلین میں شامل ہوتا ہے اینیمے میں ایڈلٹ ہیومر فین سرویز اینڈ پرووکیٹف سینز کا استعمال ہے جو کسی فیملی میمبر کے ساتھ دیکھنے کی حمد بھی مت کرنا سیکنڈ لاست ایرو مانگا سینسائی ایرو مانگا سینسائی کی کہانی ایک لائٹ نوول آتھر مسا مونی ازومی کے بارے میں ہے سیکرٹ ایلیو سٹیٹر اس کی اپنی سسٹر اس میں سیبلنگ ریلیشنشپ رومنٹک ایلیمنٹس اور ایچی کنٹنٹ ہے جیسا کہ سبجیکٹ ہی کافی اکورڈ ہے تو دیکھنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت لاست پہ ہے ٹو لوف رو اس میں اچھی ایلیمنٹس رومنٹک کومیڈی اور فین سیرویز کا استعمال ہے جو مچیور تیمز پر ایکسپلور کرتا ہے اینا اب تم بھگتے ہوئے جا کر یہ اینیمے دیکھنے والے ہو بڑ جانے سے پہلے چنل کو سبسکرائب کر جاؤ بیکوز یہ ہے اونلی اینیمے انٹونز لورز کے لیے تھانکس فور وچنگ اللہ